یا سیدہ انبیاء مرسلین اکتال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایم الناس قد جاکم برحان برابی کم صدق اللہ علیہ و صدق رسول اللہ علیہ و قرآن کریم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالد کہ سوا عصر نے بھی نکتا کہ کوئی عبادت لائک نہیں اور سچا اس کے قیار حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا رحمتک لئے آلمین خاتم النبی اللہ تعالیٰ و نعزر اور غیب دار رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے دیکھتی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہوں نوجوان جنہوں نے اس محفل کا بڑی محبت سے نقاط کیا یقین حضور علیہ وآلہ وسلم سب کی ناموں سے باتے تھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سب کی حاضریں لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی محبتوں کو محنتوں کو قیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں جتنے حضرات یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے فضل و قرم کے تمام دروازوں کو کھول ڈالیں میں اپنے منوان کی طرف پھلا تمہید آتا ہوں میں نے یہاں بیان کر کے ایک اور محفل میں بھی پہنچنا ہے میں ذرا سنجیدہ کفتگو کرنے کا عادی ہوں اور پھول بھی سنجیدہ کفتگو کرتا ہوں لیکن مجھے آپ کی توجہ اور ذوق دونوں دنکار ہوں ایک بردار ہاتھ اٹھا کے آپ اپنا ذوق مجھے بتا دیجئے داخل میں اس کے مطابق کفتگو کرتا ہوں کون کو اپنے آقا کا ذکر سنے گا ہے زندہ نبی کے زندہ غلام جس طرح اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں اس طرح زندگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سننا ہے یاد رکھئے رہے ہیں آپ پورے قرآن کے مطالق کرنیجئے مجھے ایک ایک کپات پر آپ کی توجہ دکار ہوگی پورے قرآن کے مطالق کرنیجئے اللہ کریم نے حضور علیہ السلام سے پہلے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کئی امیاء علیہ السلام کا ذکر برمایا کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت آقا علیہ السلام سے سلام تک تشریف لائے کئی امیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار دو میں بے شفیاء آقا علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے دنیا میں حضور علیہ السلام تو سلام خاتم النبی دین ہیں حضور علیہ السلام تو سلام سب سے آخر میں مطمئن نبوت کا تاج سر پہ سجا کے تشریف لائے حضور علیہ السلام سے پہلے کموں بیش ایک رات چوبیس ہزار انبیاء آئے آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں جے احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں جے جتنے انبیاء میرے آنے علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے سب انبیاء اللہ کریم کی طرف سے دلینے لے کر آتے رہے موجزات کی صورت میں اللہ کریم کی طرف سے دلینے لے کر آتے رہے تشریف رہی ہے اور وہ میری گفتگو بھربور سنیے مجھے گفتگو کا دمیان وہ کہہ میں پن ڈراب سائنس چاہیے ہوتا ہے مجھے نہ داد چاہیے ہوتی ہے نہ انداد چاہیے ہوتی ہے مجھے آپ کی بھربور توجہ چاہیے ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ جس پرواز میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس پرواز میں ساتھ اڑھ کے میرے ساتھ مدینہ شیخ جائیں حضرت علم بھی بیٹھی ہے اس وقت جو میں بات کر رہا ہوا نا انشاءالہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مدینہ باگ سے بڑھا راست روائے آئیں گی انشاءالہ مجھے پرواز میں ملے چاہیے حضرت علیہ السلام سے پہلے جتنے ہم بھی اللہ کریم کی طرف سے دلینے لے کر آتے رہے موجزات کی صورت میں دلینے لے کر آتے تھے کہ اگر کوئی بھی اس نبی علیہ السلام جو نبوت کے بارے میں اپنا اعلان فرما رہے ہیں نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں جب وہ اللہ کی طرف بلائیں حبوت کا اعلان کریں اگر کوئی پوچھیں جگہ آپ جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے اگر آپ واقعا تن اس کے بھیجے ہو آپ سچے ہو تو آپ کا دلیل کیا ہے ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو موجزات دیتا تھا ہر ہر نبی کو ایسا موجزات مر جاتا تھا انبیاء کو ایسے موجزات مر جاتے تھے جو عام عقل کر نہیں پاتی تھی جو عام عام انسان کر نہیں پاتا تھا عام عقل سوچ بھی نہیں پاتی تھی نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دکھا دیتے تھے انبیاء وہ کر کے دکھا دیتے تھے یعنی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو ٹھوکر مارتے اور کہتے اٹھ میرے اللہ کو حکم سے وہ اٹھ جاتا مٹی کی چڑیاں کو بنا کے دم کرتے تو وہ اٹھنا شروع ہو جاتی اگر برخ مریض کو شارج لگاتے اسے شفا ہو جاتی پہلے کئی انبیاء کو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ آپ کے سامنے ہیں پران میں ذکر کرتے کئی انبیاء علیہ وسلم کو موجزہ ملے انبیاء علیہ وسلم کو موجزہ ملتے رہتے مختلف انبیاء کو مختلف موجزہ ملے لیکن یہ یہاں لکھئے گا کسی کو اللہ نے ایک موجزہ دیا کسی کو دو موجزہ دیا کسی کو تین موجزہ دیا زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو موجزہ ملے نبی کو تو ساتھ یا نو موجزہ ملے اس سے زیادہ کسی نبی علیہ السلام کو موجز نہیں دیئے گئے یا زیادہ سے زیادہ سات یا زیادہ سے زیادہ نو موجز دیئے گئے انبیاء کو دلیل کی صورت میں جس کے اگر کوئی دلیل مانگ دا تو کسی کا ایک موجزہ تھا جس نبی کے پاس وہ ایک موجزہ دکھا دیا کرتے دو موجزہ تھے تو ان دو میں سے ایک دکھا دیا کرتے سات موجزہ تھے یا نو موجزہ تھے تو ان میں سے ایک دکھا دیا کرتے اس کو جو دلیل مانگ رہا ہے دلیل کی صورت میں جتنے انبیاء آئے موجات لے گڑھاتے لیکن ہم میرے نبی تشریف لائے نہ جب تیرے اور میرے آنگاں تشریف لائے نہ ہم ایسے نہیں کہتے ہمارے نبی بے مثال ہیں کس کس کا عقیدہ ہے میرے نبی بے مثال ہیں درہا ہاتھ اٹھا کے بتائیں نہ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ عنہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے امام نے کہا نہ کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارے نبی آج یوسف جن کی غلامی یہ ہے تم نے دیکھے زلیخہ ہمارے نبی جن کے دلوں کا دھومن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارے نبی ہم تو ہم ہیں مگر حشہ دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی کرنا پدلی رسولوں کی ہوتی رہی چانچ پدلی کا نکلا ہمارے نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھک رہے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبا ہمارے نبی یہ تو عالی حضرت نے کہا ہے یا ایسے انشاء کے سب رسولوں سے عالی ہمارے نبی جتنے انبیاء دلینیں لے کر آتے رہے محضر لے کر آتے رہے لیکن جب میرے نبی تشریف لائے تو اللہ قریب نے برنایا یا ایوہ ناس اوہ لوگو کچھ جا تم برحانوں کے ربی کومی میرے دلینیں لے کر آتے تھے نا فاطمہ کا بابا خود میری دلینیں لے کر آتے تھے کوئی ایک دلین لائیا کوئی ساتھ دلین لائیا کوئی نو دلینیں لائیا لیکن تب میرے نبی تشریف لائے تو سب دلینیں لے کر نہیں آئے خود اللہ کی دلین بن کے آئے یہی وجہ ہے کہ حضور سے جب ملائی مانگی نہیں تو حضور سے مولا ہے خود اللہ تعالی کی دلین بن کے آئے اچھا یہی وجہ ہے اب آؤ میں فرق بتاتا ہوں جو دلین لے کر آئے ان نبی علیہ السلام کے برق دلین کو جاتا پہلے محیرات کے برق موجزہ دکھائیں تو اگر کسی کا ایک موجزہ ہے وہ ایک دکھا دیتے کسی کے من پانچ ہیں وہ ان میں سے ایک دکھا دیتے کسی کے من نو ہے وہ ان میں سے ایک دکھا دیتے لیکن خود دکھایا کردے اگر کوئی کہتا دلین دکھاؤ تو وہ موجزہ دکھائے کہتے یہ میرا موجزہ ہے یہ دیکھ لو لیکن تو میرے نبی کے پاس کوئی آدھا دلیل دکھائیں کوئی دلیل دیں رسول اللہ یہ نہ برماتے کہ یہ میرے پاس کچھ موجات ہیں ان میں سے دیکھ لو رسول اللہ برماتے دلیل چاہتا ہے بدا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا یہی بدا ہے جب بخاری میں موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے ساتھ اسمات کے راوی ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ باتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ حضور کی مارگاہ میرا جابر کہتے ہیں میں جتنے عرصہ رسول اللہ کے پاس آنا میری نظریں حضور میں رہتی حضور بلتے کیسے ہیں حضور اٹھتے کیسے ہیں حضور بیٹھتے کیسے ہیں حضور چلتے کیسے ہیں حضور بسکراتے کیسے ہیں حضور کیسے بات کرتے ہیں میری سارا وقت نظر حضور کے پاس رہتی جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھا دیا جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرما دیا بڑتا بچہ گایا حضور نے زندہ کر دیا لیکن جابت کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو میں نے حضور کے پاس نہیں دیکھی لوگ دران ہو گئے لوگوں نے کہا جابر یہ کونسی چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے ایک چیز ہے میں نے بڑا عرصہ نوٹ کیا ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے لوگوں نے کہا جابر یہ کیا ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے جابر نے کہا ایک لفظیں نہیں ہے جو میں نے حضور سے نہیں سنا باقی جس نے جو مانگا حضور نے عطا قرمہ دیا جو کہا حضور نے کر کے دکھا دیا حضور علیہ السلام کے پاس جو آتا اگر کہتا نہ دلیل دکھائیں تو کیونکہ حضور خود دلیل بان کے آئے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اشارہ سر سے چاند اوڑ دیتے تبرانی میں موجود ہے ایک اشارہ کرتے ہیں سورج اڑتے قدم پھر آتا ان کی برزی پا گیا سورج پھرا اڑتے قدم ان کی اکنی اٹھ گئی محقہ قلیزہ جر گیا تبرانی میں موجود ہے ایک اشارہ کرتے ہیں سورج اڑتے قدم پھر آتا تبرانی میں موجود ہے اللہ اکبر مشکات میں موجود ہے یک شخص حضور علیہ السلام نبارہ میں اگر آئے کہ یا رسول اللہ وہ سام سے درخت ہے اس کو بلا دیجئے حضور یہ نہیں برماتے دے کہ نبی کا کام یہ تو نہیں ہے کہ درخت کو بلائے اور لگائے نبی کا کام ہے پیغام دینا واقعی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں تو صرف پیغام دینے آیا ہوں پیغام کا توجہ دو میں تو ہے واقعی سب کچھ میرے پاس نہیں ہے یہ اختیارات اللہ نے نبی کو نہیں دیا نانا رسول اللہ نے یہ نہ برمایا رسول اللہ نے برمایا اے درخت کو بلاؤں جب تو جا کے درخت کو کہہ دے کہ اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں وہ بھی کیسا باتا کیسا سوال تھا کتنے بڑے دربار سے اتنا سا سوال کیسا سوال تھا یا رسول اللہ کا پیغام درخت کو دیا کہا جاؤ رسول اللہ بلا رہے ہیں درخت کو آر کیا چاہیئے تھا درخت کے پتے پتے میں زبال حال میں کہا ہوگا آیا ہے مولا اللہ مجھے دربار نبی سے درخت اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہے مشکات موجود ہے مو کے بل گرتا ہے ایمام بسری کے دین چل کے بھی جا سکتا تھا لیکن درخت کوئی کہا کہ سجدوں کی فبندی تو انسانوں کے ہے نا میں تو باتموئی تبابا بسر سے تکتا جاؤ گا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے درخت سر کے بل گرتا ہے اپنے آپ کو خدشتا ہوا حضور کی بارکہ میں آتا ہے حضور قرآن سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں تھا کیا آتی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آتا حضور علیہ وسلم برماتے ہیں بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے دیکھا ڈانو گا حضور علیہ وسلم کی مسلم ناپی ہوا حضور کی مسلم ناپی ہے اور حضور کی مسلم ناپی قیامت تک ہو سکتا ہے کس نے خود کہا ہے اب ترانو میرے سے بھی سننا چاہیں گا آپ صرف سو سنتے ہیں کوئی مسلم ناپی قرآن کبھی کھا نہ ہے نہ ہو را کوئی مسلم ناپیت تک کوئی مسلم ناپیت تک کبھی تھا ہوگا کسی اور کا یہ حضبہ کسی اور کا یہ حضبہ کبھی تھا کبھی تھا کبھی تھا شکت عمر تو بخاری میں موجود ہیں لیکن دیکھا مستند مدف میں یہ واقعہ بھی موجود ہیں ایک مرتبہ حضورﷺ سے مناظرہ کرنے کے لئے ہیں جمن سے مناظر مناظر تھا وہ فارم مقا کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا تھا پہلے انہوں نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کے پاس نہ جانا جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو کر لے جاتا یہ کہتے لوگوں میں جلوں میں تڑپ ہوتی ہم دیکھیں یہ ہے کوئی وہ یہ شارف کرتے ہیں اس لئے کہ لوگ رکھ جائے رسول اللہ کچھ سے لئے کہ اتنے لوگ آگئے اور رسول اللہ بھی ہوتے چلے جاتے پھر انہوں نے یہ کیا کہ مناظر بلاتے ہیں حد یہ ہوتی ہے جو مناظر وہ بلاتے وہ بھی رسول اللہ کا بلام ہو جاتا انہوں نے سنا کہ یمن میں حبیب یمنی یہ بہت بڑا مناظر ہے اور اس کے مناظر کے آگے وہ مناظرہ کرتا ہے وہ اس کے بات کے آگے کسی کی بات چلتی نہیں ہے انہوں نے یمن سے حبیب یمنی کو حضور علیہ السلام سے مناظرہ کیلئے بلاتے ہیں یمن سے سفر کر کے حبیب یمنی پہنچا مکہ پہنچا حضور سے مناظرہ کرتے ہیں اللہ اکبر حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں پہنچا نہ تو حبیب یمنی نے کہا کہ میرے دو سوال اگر آپ ان دو کو حل کر دیں گے تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کا رسول ہیں لیکن اگر آپ ان دو کو حل نہ کر سکتے تو میں یہ نہیں مانوں حضور نے فرمایا پوچھو جو سوال ہے کرو حبیب یمنی نے کہا کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ چاند چمک رہا ہے اگر رسول ہیں تو اس کا توڑ کے دکھا دیں حبیب یمنی یہ جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پہ نہیں آزمان پہ بھی چلتا ہے اگر یہ چاند توڑ کے دکھا دیں تو مانوں اللہ کا رسول ہیں حضور نے فرمایا اتنے بڑے دروار سے گویا کہ اتنا سا سوال حضور نے فرمایا یہ کر کے دکھا دوں گا اس نے کیا کیا کہ اس نے ہر جگہ جا کے بتا دیا وقہ میں جن لوگوں نے بھیجا تھا نا اس طرح کا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ چاند توڑ کے دکھائیں گے وہی جو کافر تھے وہ تو خوش ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اب قدرت کافر یہ نہیں مانتے کہ نبی کے اشارے سے یہ ہو جائے گا یا نبی جو چاہے وہ دے سکتا ہے یہ کافر ایسی بحثی نہیں مانتے کافر ان باتوں پہ انکار کرتے ہیں لہن کو یہ باتا چلا کہ حضور نے یہ جادہ پرمایا حضور نے یہ بیسنہ پرمایا حضور نے یہ بیسنہ پرمایا ہے صحابہ کا جھوم جھوم کے کہنا شروع ہو گئے آج رسول اللہ وہ لیر کے دکھائیں گے تو آج سے بیسے کسی نے نہیں کیا انہوں نے کہا آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا بہلا چاند پاند توڑ سکتا ہے لات قبط ہوتا ہے آسمان پہ چاند چمک رہا ہے حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہاں پہئی لوگوں کا دھکڑتا ہے کچھ کچھ دیکھنے کے لئے حاضر ہے کہ آج حضور انہوں کا مقام دکھائیں گے کچھ 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 کنا سے حاضر ہیں آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا ہونا کیا تھا حضور نے ایک اشارہ کیا ہے پھر حضور اشارہ کرناتے ہیں چاند واپس اپنی جناہ جڑ داتا ہے یہ آر حقامات پہ ہے لیکن شکل قمر مقارب نہیں موجود ہے حضور نے ایک اشارہ میں چاند جوٹتا ہے ایک اشارہ میں چاند جوٹ داتا ہے ابھی وہ اس میں حیران ہے اگوش حیرت میں مقتلا ہے کہ بھئی چاند توڑ کے دکھا دیا ایک اشارہ سے آج تو عصور کپلیں جیسا کہتا ہے وہ نادان ساری زندگی اشارہ کرتا رہے ایک پلب نہیں ٹور سکتا اور کپلیں جیسا ان کو کہتا ہے تو اشارہ میں چاند توڑتے ہیں اسی طرح تو وہ حیران تھے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ایک اشارہ سے چاند توڑ دیا حضور نے برمایا حبیب یعنی پہلا سوال حل ہو گیا کہاں ہاں پہلا سوال تو حل ہو گیا یہی سوال تھا کہاں یہی سوال تھا حل ہو گیا حضور نے برمای حبیب یعنی تیرا دوسرا سوال تو کرے گا جواب میں دن یا ایسا کریئے کہ تیرا سوال بھی میں بتا دوں حضور نے بتایا ہاں ہاں دوسرا سوال یہی تھا حضور نے برنا ہے کہ تیری بچی آباہج ہے اب سن اس کا جواب سن تیری بیٹی آباہج ہے پاؤں سے چل نہیں سکتی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی آباہج ہے جسم اس کا افقام نہیں کرتا پیدائشی طور پر اس طرح بیمار ہے بستر پر پڑی ہے جہاں کے طبیبوں سے تو اس کا علاج کراس ہوتا ہے لیکن ہر ایک اس کو لا علاج کر چکا ہے کوئی اس کا علاج نہیں کر پایا حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہی تھا حیران ہوگا کہ اپنا دلکل میرا دوسرا سوال یہی تھا لیکن یہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا میری بیٹی کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا حضور نے فرمایا اس بات پچھوڑو کہ مجھے کیسے پتا چلا اب بات یہ ہے کہ کسی بیمار کا نام میرے زبان پر آئے اور وہ پھر بیمار رہ جائے کہ میرے دربار کی شان نہیں ہے تو اس پر جاننا چاہتا تھا کہ میں تری تکلیف جانتا ہوں یا نہیں حبیب یمنی اب دھر جا تری حضور نے کو ٹھیک ہو بھی تر چکا اب تری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے حبیب یمنی تیزی سے صحیح کی طرف جاتا ہے یمن بولچہ اب نے دھر گیا دروازے کو دستک دی اس بیٹی نے دروازہ کھولا حبیب یمنی ہموش ہے حضرت مبتلا حبیب یمنی کہتا ہے بیٹی تو تو چل رہی سکتی تھی تجھے کس نے چلایا تو تو دیکھ رہی سکتی تھی تجھے کس نے دکھایا تو تو جو ہے وہاں پہنچ تھی تجھے کس نے دروازہ کھولا اس بیٹی نے کہا میں تو گھر میں پڑی تھی میں نے دیکھ رہا میری آنکھوں میں نور آدھولتا ہے ایک چہرہ نظر آتا ہے خدا کی قسم چاند سے روشن چہرہ تھا اور رات سے کالی ظلفے تھی نیچی نکاہ تھی والنیل کی ظلموں کا ذکر کیا پاک خدا کی قسم مجھے نظر کا پڑھنا تو بیماری کہا گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا بیماری کہا گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا اللہ اکبر اللہ اکبر بیماری نے آنکھ سے دیکھا اور جان لیا تو آگے آتا ہے اللہ نے سچے رسول میں آپ کو اکثر سناتا ہوں اپنی ایک آپ بیٹی سناتا ہوں آپ سننا چاہیں گے میں آپ بیٹی سناتا ہوں بات بات ایسا ہوتا ہے انسان کی برسوں کی تحقیق اس کو اس طرح نہیں سکھا دیتی میں ایک سوا مدینہ پاک پھو میں مدینہ منبرہ میں تھا اور مزورد وزورد خضرہ کے سامن حادثات ورآن مرستیں پھر کھول جائیں مرستیں پھر ہمارے لیے کھول جائیں اتنا بغبہ ہمیاں اتنا بغبہ کبھی آیا جائیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے پھر مدینہ منبرہ کے لئے رستیں خوڑنا ہوئے اللہ تعالی پھر مدینہ منبرہ کی ناظری عطا پر وائے اللہ تعالی پھر گھومت خضرہ کی زیانت نصیب برمائے اللہ تعالی پھر قدمین شریفہ میں بیٹھنے نصیب برمائے اللہ تعالی پھر رسول اللہ کے دربار اکتس اور اس قطعے جود و کرم میں حضری عطا فرمائے اور یہ جو دوری آئی ہے پاس آیا ہے یہ دوبارہ کبھی اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منبرہ با عدو حضری عطا فرمائے میں مدینہ منبرہ میں حاضر تھا میں آن ذرا مو چھپا کے بیٹھتا ہوں سائیڈ پہ ہو کر وہ لوگ ملتے ہیں کہاں دیکھیں حضورﷺ کے ذکر کی مدہ سے لوگ محبت کرتے ہیں دیر لیتے ہیں تو میں مہاں مو پہ گوبڑا رکھتے اکثر ہوتی ہیں دوسری جو بھی کہیں گئی روماں رکھتے بیٹھتا ہوں جو کوئی پہچانے نہیں میں ایسی کہیں کونے میں چھپی چھپی بیٹھا ہوا تھا اور امید خضرہ کی زیارت کا رہا تھا کہا ہے نا امید خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے تک لیتے ہیں اور پیاس بجھا لیتے ہیں امید خضرہ کی زیارت کا رہا تھا ایک شاہ کے نونتا نونتا میرے تک پہنچ اس نے مجھے کہا کہ اس واقعے کے میرے بعد آج بھی زندہ دباہ موجود اس نے میرے سے کہا کہ تمہارا نام حسان حصیب و رحمان ہے میں نے کہا ہم مجھے ہی کہتے ہیں اس نے مجھے سینے سے لگایا اس کے ساتھ اس کا ایک ٹین ایجر ٹین ایجر یہ نہیں تیرہ سے دیکھیں اس کے سرمیان کہی ایک بچہ بچہ ٹین ایجر بچہ تھا وہ بھی زاروں کا کار ہو رہا ہے اس نے مجھے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو میں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو اور رسول اللہ کے روزے پر مجھ جیسے نتارے کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو رسول اللہ کے دربار میں آئے ہو حضور کے روزے کی زیارت کرو اس نے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اس کے آنکھوں کے آنسوں ہوں لہجے کہ مختقی نے مجھے بتایا کہ واقعہ تن اس کے بعد بتانے کو کچھ آئے میں نے کہا اس سائٹ پہ نماز کے بعد اس سائٹ پہ بیٹھ دیکھتے ادھر سال میں مجھے انتانیس نماز گیڑا وہ میرے بیٹھنے کی فرقی جگہ جو اندر آج مجھے مجھے مان دیکھا ہو مجھے حضور رسول اللہ کے لحمت خضرہ کے سامنے دہلید ہے ادھر بیٹھتا ہوں دہلیز پر اور کہتا ہوں دہلیز پر کھڑا ہوں رسالت محاب کی حسنت سے مجھے عرش بری دیکھتے ہیں رسول اللہ کے دہلیز سے پاس ادھر بیٹھے وہ روائے جا رہا ہے ہم نے اپنا باقیہ سوچتا ہے اس نے کہا مجھے تمہارے سے ملنے کی بہت قوائش دی میں نے کہا بات کرو بات کیا اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے جو میرے ساتھ اس کو بلڈ گینسر تا آپ کو بتا ہے کہ انسر خدا نہ خاصتا جسم کی ایک مقام پہ بھی ہو در جسم میں پھیل کے جسم کو نقارہ کر دیتا ہے ایک مقام پہ ہو در نقارہ کر دیتا ہے بلڈ کینسر کو لماب کرے پھولے جسم کو نقارہ کرتا ہے اس نے اس کو بلڈ کینسر تا ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج کر دی اور کہا اس کو بھر لیتا کہا کہ ہم اس کو دھر لے گئے وہ بھی اپنے موت کے دن گلدہ دا ہو رہا ہے ہم بھی اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہے تھے کہا کیونکہ یہ ایک ہی اولاد ہے میری ایک بیٹا یہ میری زندگی کی کمائی ہے اگر یہی دنیا سے تلا جاتا تو ہمارا کیا رہتا دنیا میں ہمارے جینے کا مقصد نہ ہوتا کہا کہ یہ اپنی زندگی کے آخری دن گرد رہا تھا ایک رات ایسا ہوا کہ ہمیں اس کے کمرے سے چلچا چلچا کے رونے کی آواز آتا کہا کہ ہم گھبرات کو اس کے کمرے کی طرح تھوڑے کس کا مقصد آخر آ گیا کہا دیکھا تو بات کچھ اور تھی ٹی وی پہ تمہارا بیان آ رہا تھا اور یہ سن کے چیخے مہر باہر کے رون رہا تھا اور تو قسمت حبیب یمنی کا یہ واقعہ سنا رہے تھے ہم نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اس وقت اس نے اس نے نہیں قبول کیا تھا اور اس نے رسول اللہ سے صرف اپنی تقریب جاننا چاہی رسول اللہ سے اس نے کہا نہیں کہ میری بیٹی کو ٹھیک کرے بغیر کہے رسول اللہ نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا میں یہ رو رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں تو غلاں اور غلاں ملادہ ہو منی طرح دکھائے کرم کیوں رہی ہوتی مجھے ایک ٹھیک کریں آپ کے لئے کیا مشکل ہے کہا اس نے یہ کہا تو ہماری ایکوں سے راسو جاری ہو گئے ہم اپنے 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 بیٹے کو سیزے صدقہ کے رونے لگے کہا ہماری رات روتے گزر گئی کہا پچھ پچھے بات روٹی کے ٹیسٹ کے لئے ہم ڈاکٹر کے بار گاتے تھے روٹی کے ٹیسٹ کریے جب اس کو ہزار لے کے لئے ڈاکٹر کے ٹیسٹ کر کے سر پکڑ لئے کہا اس بچے کو کچھ نہیں ہے اس کو لاؤں جس کے خود میں کینسر تھا اس کو تو کچھ ہے نہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آج بھی پریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو آج بھی کوئی مصطفیٰ سے شباب آکے اللہ کی تعاصل و شفا دیتے ہیں مصطفیٰ سے علاقہ رزق مانے اللہ کی عطا سے علاقہ رزق دیتے ہیں مصطفیٰ سے علاقہ اللہ کی عطا سے علاقہ رزق دیتے ہیں مصطفیٰ سے علاقہ رزق دیتے ہیں مصطفیٰ سے علاقہ رزق دیتے ہیں مصطفیٰ سے علاقہ رزق دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے حضرت تقریر میں سورہ مولانی کی بجادت نہیں ہے لیکن آپ ذرا اس شعر میرے ساتھ گل جائیں مصطفیٰ سے علاقہ رزق دیتے ہیں مصطفیٰ سے علاقہ رزق دیتے ہیں راتے ہیں راتے ہیں رب ہے موتی اور یہ ہے کس اس کو سکا ہے راتے ہیں مہاریں اور دوسری بچا Phillip بچا تے آنے آنے ان کے بڑھوں سے بچا تے آنے بچا تے آنے اپنے بھرم سے سمدھ رہا ہاری بھرم سے اور آپ تو اُرس کے بھی عناب آلے رہے ہیں اپنے پر ہاتھ اچھا کے کہہ لو کہہ دو ہر رضا سے خوش ہو خوش ہے اپنے پر ہر رضا سے خوش ہو خوش ہے اپنے پر ہر رضا سے خوش ہو خوش ہے مجدہ احساسا سناتے مجدہ احساسا سناتے اجام اقتدام جاتا ہوں آگے بھی مراقبان گئے ہیں ہزاروں لوگ متزر ہیں اجتماع ہیں اقتدام گذر آپ اپنی بات کو لے کر جاتا ہوں نہ صرف یہ اجاہ کو مرخان و میروں کو اس کے سب یہ تفسیر نہیں ہے کہ صرف جس نے جو کہا کر کے دکھا دیا اس سے یہ بھی ہے مفسرین کہتے ہیں پہلے انبیاء موجزہ لے کر آتے تھے حضور خود موجزہ بن کے آئے تھے سمدھائی پہلے موجزہ لے کر آتے تھے اور حضور خود موجزہ بن کے آئے تھے حضور موضوع 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 سر سے لے کر پیر تک موجزہ بند کی آئے ہیں ہر ہر بات کے اوپر میں کئی حدیث بند کر سکتا ہوں حضورﷺ کے بالوں کے موجزے کے اوپر حدیث موجزہ ہیں زبان پہ ہیں، دندان پہ ہیں، لواب پہ ہیں، ہاتھ پہ ہیں، پاؤں پہ ہیں نظر پہ حدیث موجزہ ہیں کہ حضورﷺ کی کیسے موجزہ ہیں میں صرف دو مات ایک حدیث سنا کے بعد کو فکر کرتا ہوں یہ سب بیزن حضورﷺ کی بات ہے حضورﷺ کا حسن و جمال بھی موجزہ ہیں حضورﷺ اتنے سونے ہیں میرے آقا اتنے سونے ہیں میرے آقا اتنے سونے ہیں ایسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں ہوئی ایسے ایک بار کہنونا میں افتقام کر رہا ہوں مجھ کی مداد ہے ایسے میرے سرکار ہے جیسے پیر سرکارا ہے جیسے پیر سرکارا ہے بیوت یوسی بھی ہے موسا بھی ہے عیسی بھی ہے لیکن جیسے پیر سرکارا ہے جیسے پیر سرکارا ہے مجھے پتا ہے وہ پتا ہے کسیال کوٹی برے ڈھڑے ہوتے ہیں اور مرزی کے مالک ہوتے ہیں لیکن محبت والے بھی ہوتے ہیں جیسے پیر سرکارا ہے سرکارا hurt بیوت میرا لیے مبارک شہر ہے میرا لیے قابل اہتران شہر ہے میری استعداد کے مابستہ ہے پتہ ہے نہ کیسے مبارک حضرت شیخ مجدددر پہ ثانی تعلیم حاصل کرنے یہاں آئے اب میرے شیخ حضرت مجددد یہاں رکھے تو میرے لئے تو مبارک ہوا اس پر ایک پر ہاتھ اچھا کہ کہو نا دیسے سرسا میں ہی سوڑی دی دیسے سرسا میں ہی سوڑی حضور کا ہو سب ہی ایسا حضور اتنے سوڑے ہیں میرے آقا اتنے سوڑے ہیں اتنے سوڑے ہیں جہاں جا پہ چھا جاتے ہیں اتنے سوڑے ہیں سر کٹاتے ہیں آپ کے نامت مردانے اتنے سوڑے ہیں آپ کے آگے یوں ہیں گپے لچے وہ سہارت کے بڑے بڑے کوئی جانے عامل زبانے نہیں بلکہ جیسے بل میں جانے ہی کوئی جانے عامل زبانے کمالِ حسنِ حضور سے کہ غمانِ نرک سے جہاں یہی پھول فارے سے دور ہے اور یہی شمعہ ہے اتنے سوڑے ہیں میں نے سارے آپ کے قلامت پر ملیوں تو کس کو زبان ملیوں تو کس کو زبانے ملیوں تو کس کو زبانے جس میں سفن نہ ہو اور وہ بیاء ہے جیسے کار پر میرے آقا ادنے سوئے کہ حضور کا حسن ہی مہنچا رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد کسی کو یہ کہنے کی ضرورتی نہیں پڑھتی مہنچا دیکھا دیکھتا کہتا وہ مصور کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ ایک مناظر آیا عبداللہ بن سلام بعد میں صاحب ایمان رضی اللہ بعد آگر دو حدیث آگر اس میں رسول اللہ سے کہا جب جائیں گے میں آیا نا تو مناظرہ کرنے میں کہا کہ جب میں رسول اللہ کو دیکھا نا میں بھول گیا میں کون ہوں اور کہاں سے آیا کہا کہ میں مناظرہ کرنے آیا تھا ایک نظر رسول اللہ کا چہرہ دے گا مجھے کور اور کچھنے کی ضرورت نہیں پڑھی پھر میں نواہی دی اللہ کے سچے رسول باقی رضی اللہ سے پھر کبھی بات کریں میں نے تو سوچا تھا کہ ہر بات پہ ایک ایک حدیث بیان کروں گا لیکن دیکھتے کتما میں نے جہن میں رکھتے شروع کیا وہ ختم ہو چکا ہے اس کے ایک حدیث بات ختم کرتے ہیں ورنہ میرا دن تب میں یہاں بالوں سے لیں کہ ناخون سے سب پہ ایک ایک حدیث تو سنا ہی دوں آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کا تھوک مبارک لوابِ دہن بھی موجزہ بخاری میں مادون خندق کے مقام پڑھتے ہیں حضور عزت جابر نے کہا میرا گھر قریب میں دعوت کا بکری کا بچہ زبا کیا بکری کا بچہ زبا کر کے ایک ہی بکری کا بچہ تھا اس کا فقایا اور رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہہ رہا جائے رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے کتنے صحابت ایک ہزار کی قریب صحابت حضور نے اعلان کیا میرا صحابت تابر نے دعوت کی ہے چلی جابر کے بھر چلتے ہیں ایک ہزار صحابت حضور کے ساتھ حضور جابر کے بھر چلتے ہیں اب کھانا ایک بکری کا بچہ کیا خیال ہے ایک بکری کا بچہ ہمارے کبلہ ملک اشرف صحر صحر صحیح تقڑے ماشاءاللہ ملک ہے ازاں دو بندے ہوں تو بکری کا بچہ خوش نہیں کیا خیال ہے ملک صاحب اللہ ملک صاحب اور عزتیں دے ہر عد ہے انشاءاللہ ایک بکری کا بچہ زباہ کر کیا جو چار منوں کلیے بھی رافی نہیں رسول اللہ ہزار مندر نے صحابہ نیا کے ساتھ پہنچ گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے بھائے حضور نے فرمائے وہ ہنڈی لائنڈ جسا ہوں پکائی ہے ہنڈی لائنڈی حضور نے اس کا ٹکر اٹھایا اور اس میں اپنا لعا بلا دی کہا جابر جتنوں کو کھلانا ہے کھلاؤ جابر کہتے ہیں دس نے کھایا سو نے کھایا پانسو نے کھایا ہزار نے کھایا حضور نے خود کھایا میں نے کھایا میرے پچھوں نے کھایا جو ہنڈی دیکھی تو بھیسے کی ویسی اسی سطح لگی کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے گھر میں تو چولا نہیں جاتا تھا اور تم کہتے ہو ہر اختیار ہے میں نے کہا جاؤ اپنی عباد کسی اور کو زنانا نبی کے گھر میں تچلے نہیں جاتا تھا وہ آج جس کے گھر میں چولا چند رہا ہے میرے نبی کی چھتی کی خواہ صدقہ چند رہا ہے وہ میرے نبی کا اپنا ہشتہار تھا یہ کچھ نہیں کھانے دے اپنی قربانی تھی اپنا ہشتہار مرنہ میرے نبی کسی سواری کو نہیں پیاس لگے بیرے نادہ کا دعا 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 پہ پڑھ لو میرے نبی جب حضور نے صدقہ چند رہا ہے کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتے تھے صحابہ نے صحابہ نے صحابہ کی کچھ کچھ دن بعد مزمہ فرمائے بنا 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 صحابہ کی در حضور رسول اللہ گھر میں بیمار پڑھے تھے حضور نے فرمائے میری پہلے طرف دے کے آؤ کوئی در گر رہا ہے کوئی در گر رہا ہے صحابہ پکڑ کے حضور کے مارگاہ ملا رہے صحابہ دے کے حضور نمبر میں کیا ہوا آپ کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتے ہم نے صحابہ ہم بھی سنت عدا کریں حضور نمبر میں ائیوکم مصری تم مصر میرے جیسے کون ہے جب میں تمہارے درمیان نہیں کھاتا جب میں تمہارے درمیان نہیں پیتا تو میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا دی ہے اور پھلاتا دی ہے بھوکا ہوگا کیوں میرے نبی جو کسی کو جاں میں مصر ایک بار بلائے تو اس کو عمر بھار بھوک نہ لگے پی آس کی ضرورت مشدت نہ ستائے رتوں گے تو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بات کرنے سے پہلے ایک بار اپنا آپ دیکھیں یہ دیکھا کرو گا کہ سستی کے بارے میں دمان کھونے لگا ہو میں یہی بھی بات کا افتقام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اگر میرے میرے سے دورانی صلاح کیوں غلط ہی ہوئی کوئی غلط جملہ نبلا کوئی غلط بات ہوگی میں اللہ بیوارگاہ میں اس سے تابع کرتا ہوں آپ بیٹھی ابھی ناتخہ ہیں ایسے آپ کو تشریف رکھیں سارے نو تشریف رکھیں ابھی قالبن روفی صاحب بھی نات شریف پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اقلان سمان کر لیں کہ بارہ ربی روال شریف انشاءاللہ عیدگا شریف میں ایک عظیم الشان محفر میں مناد مصطفیٰ آقا نقاط ہوگا بارہ ربی روال شریف میں آپ کو تعاون دیتا ہوں عیدگا شریف تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ مل کر آقا علیہ السلام و سلام کی آمد کا جشن بنائیے آپ کا کیا نام ہے عزرت موجوان آپ کا کیا نام معنی ہے عمر صاحب آپ نے بڑی محبت سسنفل پر تقاری اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اللہ حضرت آپ کی مقدر کو سجا ڈالے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل فرمائے قرم فرمائے آپ بیٹھئے بیٹھے ختم نہیں ہوئی آپ سے اٹھے جیسے ختم ہوگی ہے ابھی مبیس آمین آچنے پڑھنے سنیے گا پھر جائے میں بھی بیٹھتا لیکن میں نے مراکی وال اجتماع پر پہنچنا ہے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمامی برکتے دے اللہ آپ سب سے راضی ہو اللہ آپ سب کو تقوی عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توبت کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو توبت تقبول فرمائے اللہ ہم سب کو حضرت سلام کا سچا پناہ بناتا اللہ دنیا بھی اچھی کرے آخرت بھی اچھی کرے قیامت کی دل حضرت کی شفاعت نصیب ہو اللہ میرا رات آمین